اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ سسٹمز رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دیفنڈ کر سکتے ہیں یقیناً حیاء اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیاء کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹوپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیاء عورتوں کو کرنے چاہیے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے غافل ہو جائے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو ہمارے نبی کا فرمان ہے فرماتے ہیں الحیاء لا يأتی إلا بخیر حیاء خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی یعنی حیاء میں خیر ہی خیر ہے جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کل کسی نے نہیں دیکھی آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ امید سے سب خیریت سے ہوں گے آج اس ٹوپک پہ ہم نے بات کرنی ہے it's very relevant اور بہت important ٹوپک ہے آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہماری physical body ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہماری physical body کے اندر کچھ defense systems رکھے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری body میں immune system رکھا ہے immune system آپ کا جتنا strong ہوگا اتنا ہی آپ اپنے آپ کو infection سے مختلف بیماریوں سے بچا سکیں گے جتنا immune system آپ کا weak ہوتا رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو infections ہیں وہ جو disease ہیں آپ کو جلدی لگ جائیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی body میں ایک یہ system بھی رکھا ہے it's basically a defense system وہ آپ کا nerve system ہے nervous system کہ اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ کا nervous system آپ کو signal دیتا ہے کہ ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اب اگر وہ آپ کو signal نہیں دیں گے ہو سکتا ہے وہ زخم زیادہ گہرا ہو جائے اور پھر تکلیف آپ کی بھڑ جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو this is also a defense system اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری physical body کے اندر جب defense system رکھے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری body کے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے نفس ہماری soul کے لیے کیا بہتر ہے تو ظاہری بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے body کے لیے defense system رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ systems رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو protect کر سکتے ہیں defend کر سکتے ہیں اور ان defense systems میں سے one of the defense system is الحیاء جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حیاء شرم و حیاء ہم جو ہے کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں آپ modesty بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ دیکھو جب ہم modesty کی بات کرتے ہیں حیاء کی بات کرتے ہیں one might surprise کہ ابو سعید اس 2023 اور آپ بات کرتے ہیں حیاء کی بات کرتے ہو کیونکہ issue یہ ہے کہ آج کا آدمی آج کا بندہ جب صبح اٹھتا ہے before he does anything he just grabs his mobile اپنا mobile پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا ہے کوئی missed notifications تو نہیں ہیں کوئی messages تو نہیں آئے کوئی calls تو نہیں آئے اور ہو سکتا ہے وہ چیک کرنے کے بعد random scrolling کرنے لگ جائے اور جب وہ scrolling کرے گا اور پتہ نہیں کس قسم کا content اس کے آگے پیچھے آتا جا رہا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے 15 minute آدھا گھنٹہ اس نے وہ اپنی جو scrolling ہے اپنی جو social media بھی ختم نہیں کیا اس نے ready ہو کے تیار ہو کے جاتا ہے اپنے college جاتا ہے university جاتا ہے اب college university کے کیا حالات ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے اور وہاں پہ محول دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایک دوسرے کا جب آپ dress دیکھتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب آپ جائیں گے آپ بولیں گے استغفراللہ what's going on ہفتے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو intensity تھی حیاء کی وہ وہ نہ رہے اور چھے مہینے بعد سال بعد آپ بولیں گے it's normal bro سب یہی کرتے ہیں سب ایسے کپڑے پہنتے ہیں سب ہی دوسرے کے ساتھ normal طریقے سے بات کرتے ہیں what's the big deal اور پھر جب آپ گھر آتے ہیں آپ اپنا ہومورک کرنے لگتے ہیں یا آپ نے پھر اگر ٹی وی آن کر لیا ہے آپ موویز آپ کے سامنے آتی ہیں یا آج کا نوجوان جنرلی کرتا کہہے اپنی راتیں کیسے گزارتا ہے یہاں تو کوئی وہ موویز دیکھ لے گا یہاں اس نے کوئی سیریز رکھی ہوئی ہے وہ سیریز کمپلیٹ کرے گا اور موویز میں کیا ہوتا ہے ظاہر یہ بات ہے کوئی اسلام کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے وہ بھی شرم و حیاء کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں and this also desensitize this also desensitizes the person کہ پھر اس کے اندر وہ شرم کا جو element ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں even if you see the billboards تو billboards میں بھی جب اگر کوئی سابون کا ایڈ ہے یا کوئی پیپسی کولا کا ایڈ ہے for instance تو آپ دیکھیں آپ کو opposite gender کسی آپ کو خاتون کی آپ کو تصویر مل رہی ہوتی ہے and the kind of ایڈس they make mango juice کا ایڈ ہے the kind of you know the actors یا اس قسم جو actresses وہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آپ اگر news channels بھی دیکھ رہے ہیں ابھی news ختم ہوتی نہیں ہے ad بیچ میں آجاتا ہے advert آجاتا ہے اور اس میں biscuit کا ایڈ ہے یا کوئی چائے کا ایڈ ہے آپ کو لوگ ناشتی ہوئے ملیں گے وہاں پہ what is this یعنی یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں ہو سکتا ہے بندے کو یہ آ کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو یہ تو normal routine ہے یہ تو norm بن چکا ہے society کا اور میں کسی western country کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اور یہ کیوں اتنا important ہے آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہئے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چاہتا ہوں کہ غور سے ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بہت ختم ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے آپ کے پاس option نہیں ہے کہ آپ حیاء کو چوز کریں یا ایمان کو چوز کریں اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے اندر سے حیاء ختم ہو جاتی ہے تو یہ حدیث ہمیں indication دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ down the line اس کا ایمان بھی دل سے چلا جائے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک question میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حیاء Arabic میں اس کو حیاء کہیں گے یعنی گولتا تام عرب 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 اردو میں ہم حیاء کہتے ہیں اور دوسرا لفظ ہے حیاء آخر میں حمزہ آرہا پہلا لفظ ہے ہا یا علف گولتا ہیاء اردو میں آپ اس کو حیات کہہ لیں اور دوسرا لفظ ہے ہا یا علف حمزہ دونوں میں کیا فرق ہے پہلا ہے لائف اور دوسرا موڈسٹی حیاء اچھا سرپرائزنگلی دونوں الفاظوں کا جو روٹ ورڈ ہے روٹ لیٹرز دونوں کے سیم ہیں اب کھانا کھاتے ہیں آپ کھانا کھا کر آپ کو انرجیز ملتی ہیں اور اسے آپ زندہ رہتے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن سروائیو کر لیں گے ایک وقت آئے گا بندہ بھوک سے مر جاتا ہے سیمیلی جو حیاء ہے موڈسٹی ہے اگر یہ بندہ ایکسپیرینس نہیں کرتا اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتا اس کی روح کے اندر حیاء نہیں ہے تو ہوگا کیا کچھ عرصے بعد اس کی روح مر جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے اس کو پھر اچھا اور برا کوئی فرق اس کو نظر نہیں آرہ ہوتا اس کو اچھی برائی دونوں سیم لگ رہے ہوتے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کاش تو کرتے ہیں یعنی اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں نے ڈریس صحیح نہیں پینا اور اس کے اندر حیاء ہے تو ظاہری بات ہے کیا وہ جب گھر سے باہر نکلے گا وہ ڈریس پہنے گا نہیں پہنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حیاء کا لیول بہت کم ہے یا حیاء ختم ہو چکی ہے اور ایک confusion ہم یہ بھی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیاء کی بات ہوتی ہے تو یہ ٹاپک ریلیٹیڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیاء عورتوں کو کرنے چاہیے ہم تو مرد ہیں اگر میرے سامنے کوئی عورت آ جاتی ہے میں مرد ہوں میں اپنی نگاہ کو رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتا میرے اندر کنٹرول نہیں ہے انشاءاللہ کچھ اگزیمپلز آج ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں کھل کر بات سمجھ میں آجے کہ حیاء ہے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کس لیے بھیجا تاکہ انبیاء لوگوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے کس طرح انسان انسان بن سکتا ہے اور جو انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر وہ ہیوانیت سے بچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی انہوں نے کہا اگر تیرے اندر حیاء ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لے اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر حیاء ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا میں کیا کر رہ ہوں کیونکہ اگر اس کو پتا ہو یہ میں کام اگر غلط کر رہ ہوں یہ بے حیائی والا کام ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرے گا وہ حیاء کرے گا اس کو شرم آئے گی ہر نبی نے حیاء کا میسج دیا تھا اور دیکھیں اللہ تعالی نے جب انبیاء کو بھیجا نا مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی نماز پڑھا کرو اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو سکتے آپ کو بات میری سمجھ میں آجے گی لیکن جب آپ میرا lifestyle دیکھو گے آپ کہو گے کہ اب سعی آپ خود نماز پڑھتے نہیں آپ کی ساری پانچوں نمازیں ضائع جاتے اور آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے نماز کا تو آیا میری دعوت دینا اثر کری گی آپ پر نہیں کری گی نا جب میں پہلے نماز پڑھوں گا تو پھر میری بات پر بھی اثر ہوگا اسی لیے جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو انبیاء اکرام سب سے زیادہ حیاء والے تھے جو وہ کہتے تھے پہلے خود امپلیمنٹ کرتے تھے انہوں نے کر کے دکھایا اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابھی تک ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہوا کیا کریں تو لوگ جائیں گے ایک ایک کر کے انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے پہلے آدم علیہ السلام پھر نوح حود اور جاتے جائیں گے اب جب یہ لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں کیا آپ اللہ سے ہمارے لئے سفارش نہیں کرتے آپ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا حساب کتاب شروع تو ہو اچھا ابھی حساب کتاب شروع کرنے کی ریکویسٹ ہو رہی یعنی اتنا عرصہ لوگ کھڑے رہیں گے اور شدید ترین دھوپ ہوگی اب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہوتا کہیں گے ان کو اپنی ایک اسپرہم ان کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی تھی میں نے خطا کی تھی وہ یاد آجائے گی وہ کہیں گے کہ دیکھو میں آج تمہارے لئے سفارش نہیں کر سکتا میں تمہارے لئے آج ریکویسٹ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ اے نو آپ دعا کر سکتے ہیں میں نے اپنی قوم کیلئے بد دعا دی تھی اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے سورہ نو انشاءاللہ ٹائم نکال کے پڑھئے گا نو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو صبح دعوت دی شام کو دعوت دی رات کو میں نے ان کو پکارا اونچی آواز سے پکارا آہستہ سے میں نے پکارا میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا جو اپورچنیٹی مجھے ملتی تھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی لیکن اے اللہ میری دعوت سے یہ صرف انہوں نے فرار ہی اختیار کی یہ بھاگتے رہے نو علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ وہ بدعا کریں لیکن قیامت کے دن اب بیکی یہ ان کی حیاء ہے یہ ان کی موڈسٹ ہی ہے ان کو یاد آئے گا کہ میں نے اپنی قوم کی اگینسٹ بدعا کی تھی تو میں اب اللہ تعالی سے کیسے ریکویسٹ کروں تمہارے لیے تو یہ نو علیہ سلام کی حیاء ہوگی اسی طرح جب یہ لوگ جائیں گے موسی علیہ سلام کی طرف اور موسی علیہ سلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان سے غلطی سے ان انٹینشنلی جب ایک بنو اسرائیل کا بندہ اور جو کبتی سولجر تھا جب آپس میں ان کی بحث مبایسہ ہو رہا تھا تو موسی علیہ سلام نے روکنے کی کوشش کی کہ محاملہ رفع دفع ہو جائے لیکن اس مکہ کی وجہ سے دی پرسن ڈائیڈ اب موسی علیہ سلام کو قیامت کے دن یاد آئے گا کہ اے لوگوں میں تمہاری لئے ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اب یہ بھی موسی علیہ سلام کی حیاء ہوگی اور آپ اندازہ کرو حالانکہ انبیاء اکرام معصوم عن الخطا ہوتے یہ غلطی نہیں کرتے لیکن ان سے اتنا منیوٹ ان 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 جب یہ خطا بھی ہوئی یہ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے خطا کی ہے اب کتنی ان کو شرم آرہی ہوگی ہی آرہی ہوگی کہ آج ہم اللہ تعالی کو کیسے فیس کریں تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے حالانکہ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پہ ہم اکیلے ہوں مگر اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ انبیاء اکرام کی حیاء ہوگی اور اس حوالے سے آدم علیہ سلام کا بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آدم علیہ سلام کو کہا گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم آپ اس جنت میں رہو اور جو آپ نے کھانا ہے آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا فروٹ نہیں کھانا تو شیطان آیا اور اس کو اسی لئے منع کیا ہے کہ جب آپ یہ فروٹ کھا لیں گے یہاں تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور فرشتے اللہ تعالی کی خاص مخلوق ہیں تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے یہاں آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی اچھی آفر ہے جو شیطان کہہ رہا اور اور وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور پھر اس نے قسم اٹھائی بڑی بڑی کہ اے آدم میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں میں تو آپ کے لئے ناسح ہوں میں تو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں بہرحال اس نے جب فسلا لیا اس نے جب آدم کو پرسویٹ کر لیا کہ فروٹ کھا لیں آدم نے جب وہ فروٹ کھایا تو جنتی لباس ان کو پہنایا گیا تھا کپڑے ان کے چلے گئے تو جیسی انہوں نے دیکھا کہ کپڑے ابھی نہیں ہیں تو ادھر ادھر انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو کور کروں ایک آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں یا آدم افیرارم منی اے آدم آئیو گوئنگ اوے فروم می آپ کہاں جا رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کا جواب سننے کا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ہم جو نریشنز یعنی جو واقعات پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے لیسنز ہیں انبیاء اکرام ان سے تو نادانستہ ان کو تو آپ خطہ کہہ سکتے ہیں اور یہ خطہ بھی انبیاء اکرام کے حوالے سے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خطہ کی ہے اور وہ کتنا پشمان ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ خطہ کی ہے تو ہمارے لئے یہ لیسن ہے کہ ہم جان بوجھ کے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی حیاء آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا کام ہے اور میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے میں وہ کام نہ کروں کیونکہ مجھے پتا کہ میرے دوست آس پاس بیٹھے ہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ ایسا اس لیول کا بند ہے اس کو حیاء نہیں آتی اب جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اندھیرہ ہے لیکن کوئی تو ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اللہ سبحانہ وطاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے غافل ہو جائیں اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو ہمیں بھی حیاء کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور موسی علیہ سلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک ٹرینڈ تھا کلچر تھا کہ مرد حضرات وہ مل کر نہاتے تھے لیک میں نہر میں ظاہر بات ہے وہ اپنا اورا کور کر کے ایک اپروپریٹ سطر کو ڈھام کے وہ نہاتے تھے لیکن موسی علیہ سلام ان کو کمپنی نہیں دیتے تھے اور بنو اسرائیل کے بارے میں آپ پتہ جب آپ سور بقرہ پڑھتے ہیں انہوں نے موسی علیہ سلام کو کتنی عذیت دی یہاں تک کہ دیا جب موسی علیہ سلام نے کہا کہ جائیں اے میری قوم جاؤ وہاں انتا ورب کا فقاتلہ اے موسی آپ اور آپ کا رب جائیں کتال کریں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نہیں ہی لیں گے اتنی عذیت دی اب بنو اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دی اچھا موسی علیہ سلام کی باری میں کوئی مسئلہ ہے اس لئے ہمارے ساتھ وہ نہاتے نہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگ گئے تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ موسی علیہ سلام اکیلے نہر کے کنارے جب وہ نہارے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے سائیڈ پہ ایک پتھر کی اوپر رکھ دیئے تھے تو ہوا کیا کہ جو پتھر تھا وہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے اور کپڑے لے کے بھاگ رہا تھا موسی علیہ سلام نے جب دیکھا یہ پتھر تو بھاگ رہے وہ اکیلے تھے اس وقت کہ یہ پتھر کہاں میرے کپڑے لے کے جا رہا اور میں پھر کیا کروں گا تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگ لگ گئے دور سے بنو اسرائیل جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ دیکھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے موسی علیہ السلام تو بنو اسرائیل کو پتا چلا کہ الحمدللہ موسی علیہ السلام بڈی اور ان کی بڈی میں کوئی عیب نہیں تھا تب ان کو پتا چلا کہ موسی علیہ السلام کی بڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جب یہ نریٹ کر رہے تھے یہ واقعہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہیں لے کے جاؤں اس پتھر کی طرف جو کپڑے لے کے اب آپ امیجن کرو کہ دیکھیں موسی علیہ السلام اور ان کے جو مکہ مارنے کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے اور بڑی جلالی مزاج کے ان کی شخصیت تھی لیکن پھر بھی کیا تھا یہ ان کی موڈسٹی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے مسلز فلیکس کر کے دکھانا نہیں چاہتے تھے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ایک ہفتہ بندہ جم نہیں جاتا بھی دردیں نہیں نکلی ہوتی اللہ اکبر یہ نظر آرہ ہے اب بندہ کیا کرے تو بارحال یہ حیاء ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو سٹرنگ دی ہے یہ مد بھولی گا یہ سٹرنگ یہ صحت یہ جوانی آپ کو اللہ سبحانہ وطالہ نے دی ہے اگر اللہ تعالی نے دی ہے تو اللہ تعالی لے بھی سکتے ہیں آپ یقین کرو اس ورئی ایموشنل ایک بھائی ہیں میں ایک جگہ لیکچر وہاں پہ دینے کے لئے جاتا ہوں جب ایک بار بیٹھی ہوئے تو پتہ چلا کہ ان پیرنٹس کا ایک بیٹا ہے سولہ سال کا لڑکا ہے اور اللہ تعالی اس کو صحیح تندرسی دے خیر و آفیت میں رکھے اس کو ایسا ایشو ہے کہ اس کے مسئل بہت ویک ہیں صحیح طریقے سے کھڑا تو دور کی بات بیٹ بھی نہیں سکتا اور مجھے پتہ کب چلا کیسے چلا اس مارا بیٹا ہے وہ وضو نہیں کر سکتا وہ اپنے مسئلز کو موو نہیں کر سکتا اور میں نے کہا تیمم انشاءاللہ آپ تیمم کی طرف جا سکتے تیمم آپ کریں بڑا آسان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا تو میں نے ان کو کہا کہ جو ان کا کیر ٹیکر ہے جو پیرنٹس ہے گارڈین ہے مدر ہیں فادر ہیں وہ ہیلپ کرے ان کی ہاتھ کو پکڑ کے اور پھر سارا جو پروسیجر ہے آسان پروسیجر ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے دیکھیں صحت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحت کا چلے جانا ایک منٹ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و آفیت میں رکھے سیتندر سے تعا فرمائے اور ہمیں یہ اپنی انرجیز اللہ تعالیٰ کے دین پر لگانے کی توفیق تعا فرمائے تاکہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف نہ بنے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی پہ ہم بعد ختم کریں پھر ہم کیو اے سیشن انشاءاللہ شروع کریں گے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپ برنگنگ کہاں پہ ہوئی تھی فیرون کے گھر میں ہوئی تھی رائٹ اب فیرون کے گھر میں اچھا کھاتے تھے اچھا پیتے تھے جو بھی کارڈ تھی جو بھی تھا ان کو زنگی گزارنے میں کوئی حسل محسوس نہیں ہوتی تھی ان کو مل جاتا تھا ہوا کیا کہ جب ان سے یہ معاملہ ہوا اور وہ کبتی جب مر جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ اب فیرون اور ان کے ساتھی پلان کر رہے ہیں کہ کیسے موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام without delaying even a single moment وہ مصر سے نکل جاتے ہیں اور جب آ رہے ہوتے ہیں مصر اور مدین کے طرف وہ جاتے ہیں ان دو جگوں کے درمیان ایک بڑا ہارش ڈیزرٹ ہے ایک سہرہ ہے تو اس کو کروس کرتے ہو جب جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ایڈیشنل پیسہ نہیں ہوتا ایک ہی جوتی ہوتی ہے اور ایک ہی جوڑا انہوں نے پینا ہوتا وہی پین کے جب جاتے ہیں اب ان کی کنڈیشن دیکھیں کہ بڑا لمبا گرمی میں یہ سفر تیہ کر کے آتے ہیں اور اب ایک درخت کے سائی کے نیچے بیٹھے ہیں اب اپنے بارے میں ذرا سوچیں اگر ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں کچھ عرصہ پہلے کہاں پہ تھا اور کہاں پہ آگیا ہوں نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ مجھے پتہ کہ کہاں پہ سونگا میرا شلٹر کہاں پہ ہوگا میرا رہنا سہنا کہاں پہ ہوگا میں کھاؤں گا کیسے میری آگی زندگی گزرے گی اور نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں یہاں تک کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں میرے پاس شوز نہیں جوتی نہیں میں کیسے خرید دوں گا اب یہ ان کی سیچویشن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک کوئں ہیں اور کچھ چرواہ ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے اور اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ دو خواتین بھی ہیں وہ اپنے ریوڑ کو پیچھے سائٹ پہ کر کے ویٹ کر رہی ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن ہے اگر ہماری کنڈیشن ہوتی ہم اپنے خیالات سے باہر نکل پاتے اس وقت ہمیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کیا ہمیں اس کا بلکل بھی گمان نہ ہوتا ہماری وہاں پہ اٹینشن ہی نہ جاتی لیکن اس مومنٹ پہ بھی یہ بھی ہماری لیسن ہے موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ کسی اور جاتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو آپ لوگ تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم ہمارے والد بزرگ ہیں وہ یہ کام بڑا سخت کام ہے وہ کر نہیں سکتے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے جب تک یہ لوگ اپنے ریور کو پانی نہیں پلا دیں گے ہم آگے نہیں بھڑ سکتے اور یہ لوگ ہیں بھی بڑے بدماش قسم کے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں ان سے موسیٰ علیہ السلام دیکھیں when اللہ gives you strength you have to use that strength in the right direction موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اپنی energies شیز شو کرواتے ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں اور ان خواتین کے ریور کو پانی پلاتے ہیں without uttering a single word ایک لفظ بھی کہنے کے بجائے واپس اس درخت کے نیچے آکے بیٹھ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہانہ بنتا تھا بات کرنے کا کہ اچھا can you please گستاخی معاف کرے اگر میں گستاخی نہ کر رہا ہوں کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ رہ لوں اچھا یہاں پہ کوئی واپس ایجپٹ کا جانے کا راستہ اگر آپ مجھے بتا دیں آج ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ان کیمپسز بہانے ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ بھی کہنے کی بجائے واپس آتے ہیں اور مجھے ایک آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہوتے ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں وہ خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں ہمیں تم سے اس عمل کے بدلے میں کوئی جزا نہیں چاہیے آج ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے کام یا کوئی واسطہ پڑھے تو ہم اس کو دس ہزار کا گفت دیتے ہیں اور ہمیں بہتر پتا کہ ہم نے اس سے لاکھ روپے کا کام نکالنا بھی ہے اور پھر ہم اس کو سلام بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کام پڑتا ہے لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتے ہیں لا نورید من کم جزاء ولا شکور اور یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ مجھے شکریہ شکریہ آپ نے بڑا اچھا کام کہ نو اب دیکھیں یہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب بندے کا یقین بہت پختہ ہے اللہ تعالیٰ پہ آخرت پہ اس کا یقین بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے میں نے اس کے لئے نہیں کیا مجھے اس سے اپریشیشن نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اور اس کا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا یہ ہوتا ہے یقین اور یہ ایمان والوں کے دل میں ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں آ کے جب بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے اور کیا کمال کی دعا پڑھتے ہیں اتنی زبردست اتنی عظیم دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا دیا پرمنٹلی کوئی بندہ اپنا قرآن مجید ختم نہیں کر سکتا پڑھ نہیں سکتا مگر یہ کہ اس دعا سے کروس کرنا ہے اس نے پڑھ نا ہے اور قیامت تک جو بندہ آئے گا وہ بھی یہ دعا پڑھے گا ادو واجد اس کا قرآن مجید ختم نہیں خیر فقیر اے اللہ اے میرے رب آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے جو خیر ہو میں اس کا فقی ہوں میں آپ سے کوئی demand نہیں کرتا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے اس model کا یہ چاہیے موبائل چاہیے مجھے اس grade کا یہ چاہیے مجھے particular پیسے چاہیے آج ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ اگر اللہ سب کو بچائے جو آپ پیسے مانگنے والے ملتے ہیں ان کی بھی کچھ particular demand ہوتی ہے صاحب جی مجھے اتنے پیسے چاہیے اگر آپ غلطی سے کوئی ہو سکتا ہے ان کی expectation سے کم پیسے دے دیں گے تو شاید وہ مائنڈ بھی کر جائیں کہ اپنے پاس ہی رکھو رائٹ اب موسیٰ فرماتے ہیں ربی انی لی ما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب اے اللہ آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے نا میں اس کا فقیر ہوں just ponder on the humility of موسیٰ علی السلام اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت Arabic بھی اس میں ایڈ کروں تھوڑی سی Arabic انشاءاللہ اس میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہم مزید اپریشیٹ کر سکیں سمجھ سکیں دعا کو دیکھیں there are two types of nouns common noun and proper noun اب یہاں پہ جو لفظ خیر آیا ہے نا یہ common noun common noun اس کا translation ایسے ہوگی کہ کوئی بھی خیر کہ موسیٰ علیہ السلام نے particularly کوئی demand نہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے I have this list please آپ مجھے یہ list دے دیں نہیں اور Arabic میں یہ اسلوب ہے مجھے نہیں پتا کسی اور language میں ہے کے نہیں common noun سے پہلے اگر من آجائے common noun مزید common بن جاتا ہے جو ترجمہ ہے اس میں فرق نہیں آتا لیکن یہ اب آپ کو اسلوب سمجھ نہ پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اے میرے رب آپ میری طرف جو بھی خیر بھیجیں گے میری کوئی demand نہیں ہے میں اس کا فقیر ہوں میں اس پر الحمد اللہ کہوں گا شکوہ شکایت نہیں کروں گا اور اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کریں بلکہ اگر آپ کی موبائل میں ایپ ہے نا قرآن مجید کی تو آپ نکال لیں سورہ نمبر ٢١ سورہ قصص آیہ نمبر ٢٠ آیوہ شباب نکال لیے اوکے ایک بھائی ریسائٹ کریں کیا بس انشاء اللہ یہی ہے بس قالت تک یہاں پہ پڑھیں انشاءاللہ ہمارا یہاں تک یہ ہے اچھا اوکی یہاں پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں اچھا آپ دیکھو یہاں پہ شروع ہو رہی آیت فا سے ہو رہی ہے فا کا عموما مطلب کیا ہوتا ہے پھر یعنی therefore thus پھر اچھا سکولرز کہتے ہیں یہ فا ہے سبب بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو اگزیمپلز رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ آئی سٹاڈیڈ سو آئی پاسٹ کیا مطلب ہے اس کا میں نے پڑھائی کی میں پڑھا میں محنت کی اسی لیے میں پاس ہوا میں کامیاب ہوا آئی آئی رین فائی کلومیٹرز سو آئی ایم اگزاوسٹیڈ کہ میں پانچ کلومیٹر بھاگا اور میں تھک گیا اچھا دیکھیں میں جو فرس سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی میں پاس کیوں ہوا کیا ریزن کیا تھی سبب کیا تھا اس کا کیونکہ میں نے پڑھائی تا دیا ہے کہ یہ ہوا اس کا سبب یہ تھا اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ان کے اندر یہ حیات تھی تقوی تھا اسی لیے ان کی طرف ایک خاتون آتی اب یہ انٹر لنکت ہیں دونوں آیات اب میں آپ کے ساب نے آیت پڑھتا ہوں ان میں سے دو بہنیں ہوتی ہیں ایک بہن آتی ہے غور کیجئے آیت کی اوپر جس کا مطلب یہ ہے وہ حیاء کے ساتھ چل رہی تھی وہ عورت اور یہاں پہ پوز لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور قرآن مجید بڑی کنسائز بک ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی واقعہ بتاتے ہیں نیٹی گریٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یعنی پرپس نہیں ہوتا کہ پہ ہوئی کہاں پہ اس نے پڑھائی کی نہیں ایک پوائنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لئے اس میں لیسنز ہوتے ہیں ہم لیسنز ڈرو کرتے ہیں اور بات آگے بھڑ جاتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو اس آیت میں یہ بھی فرما سکتے تھے تمشی قالت یعنی استحیاء استعمال کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں کیلئے فور آر سسٹر فور آر موڈر فور آر وائیوز فور آر ڈوٹر یہ ایک ایک میسیج کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ موڈسٹی is the کروشل part of the ومن حیاء زیور ہے عورت کا حیاء کے بغیر عورت انکمپلیٹ ہے اور اب میں انشاءاللہ ترجمے کی طرف آتا ہوں کہ تمشی آل استحیاء ان شی واز ووکنگ وید موڈسٹی اور دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے تمشی کو آپ ہائٹ کر دیں آل استحیاء ان قالت فولو کر رہے ہیں آپ آل استحیاء ان قالت اس ٹکڑے کا مطلب بنے گا علمان ایس جو پورشن ہے دو مطلب نکالے ہیں آل استحیاء ان قالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حیاء کے ساتھ بات کی اب دیکھیں دو مفہوم ہمیں مل رہے ہیں سبحان اللہ the way she walked she was modest and the way she talked she has the modesty یعنی اس کے چلنے میں بھی حیاء تھی اور اس کے بات کرنے میں بھی حیاء تھی سبحان اللہ دیکھیں ترجمے میں ہو سکتا ہے آپ کو دونوں میں سے ایک ترجمہ ملے گا اب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیوخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں سکولرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں you appreciate you try to drive the gems out of the Quran انشاء اللہ تو یہاں سے ہمیں دو اسلوپ پتا چلے کہ اس خاتون کے اندر چلنے میں بھی حیاء تھی اور جس طرح اس نے بات کی اس میں بھی حیاء تھی اور دیکھیں اب یہاں سے ہمیں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی حیاء کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بات انیشئیٹ نہیں کی اپنا کام کیا امر بال معروف کیا اور واپس آگئے اب اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جو یہ خاتون تھی اس کے اندر بھی حیاء تھی اور یہ صرف جو حیاء ہے صرف مردوں کے لئے نہیں ہے یہ ہر مسلمان کے لئے ہے کہ مسلمان کے اندر موڈسٹی ہونی چاہیے اور پھر کہتی کیا ہے اس عورت نے کیا کہ آپ نے ہمارے لئے آپ نے پانی پلایا آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جب ان کی باتشت ہوتی بزر کے ساتھ ہوتا کیا اب دیکھیں these are some of the benefits of having modesty موسیٰ علیہ السلام کو shelter مل جاتا ہے پہلے گھر کا مسئلہ تھا ان کو گھر مل جاتا ہے now he can live peacefully ان کو کھانے پینے کی بھی tension نہیں ہوتی اب وہ نئے شہر میں آیا ہیں نئے مل مل میں نہیں آرام سے آپ رہیں اور یہاں تک بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میری دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں ایک عورت سے شادی بھی کر لیتے ہیں اب دیکھیں آج ہمیں نا confusion ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے ہو سکتے دنیا ہاتھ سے نکل جائے ایسے ہی ہے ہمیں یہ questions سننے کو ملتے بھی ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ دین پہ چلیں گے آخرت تو انشاء اللہ ورحمان ملے گی ملے گی اللہ تعالی نے متقین کے لیے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کر ہم اللہ تعالی کے وعدے سمجھیں ان اللہ لا یخلف المعاد اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھیں موسی علیہ السلام کو جو دنیاوی بینیفٹس جو ملے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو خاتون تھی جن کی شادی ہوئی and he and you know the lady she was also having modesty اس خاتون نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی قلیم اللہ کے ساتھ ہوگی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی تو یہ بینیفٹس ہیں اگر بندہ حیاء کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کو نواز دیں اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ اللہ وآلہ جب بات کریں گے ان کی بات میں شک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا ہمارے نبی کا فرمان ہے فرماتے ہیں حیاء خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی یعنی حیاء میں خیر ہی خیر ہے اور دیکھیں اللہ تعالی کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے اور آپ دیکھو قرآن مجید میں آیت اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے اور ابن عمر رضی اللہ انہما عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کا کیا نام ہوگا بڑی زودس بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آج کسی بندے کا نام عبداللہ ہے تو کل کیا چینج ہو جائے گا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل وہ نماز پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا نیکی آسکے گا کہ نہیں لے کے آسکے گا اور ابن عمر رضی اللہ یہی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کیا نام ہوگا اگر بندہ کل فوت ہو جائے دنیا سے چلا جائے وہ اپنا جو ٹائٹل ہے نام ہے وہ بھی کھو دیتا ہے کیسے پہلے جب سانسے تھی لوگ عبداللہ کہہ پکارتے تھے لیکن جیسے ہی سانسے ختم ہو گئی بوڈی کو اوپر کرو بوڈی کو آرام سے قبر میں اتارو نام نہیں لیتے نام چلا جاتا ہے جیسے ہی سانسے ختم ہو جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں گیرنٹی ہے کہ ہمیں کل ملے گی اپنے اندر اچھائی آج ہم لے کے آئیں جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کل کسی نہیں دیکھی آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے یہاں پہ ہم آدھے گھنٹہ گھنٹہ الحمدللہ بیٹھتے اللہ ان مجالی اس کو برکتوں سے نوازے لیکن مزید اس کو ہم بہتر بنائیں کیسے بنائیں کہ جو نولج ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائے کریں انشاءاللہ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بینیفٹ آئے گا اور دیکھیں ایک اور جو ہے کنفیوجن اس کا بھی انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کا لیول نہ بڑا کبھی کبھا ڈاؤن ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایمان نیچے جاتا ہے اہل علم فرماتے ہیں الایمان قول وعمل الایمان قول وعمل کے ایمان قول اور عمل کا نام ہے الایمان یزید بطاعت بمعصیت اللہ کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے نیکیوں میں اپنے آپ کو ایکسل کرنے سے اور ایمان کا لیول ڈاؤن جاتا ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اوپر رہے تو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں جیسے انبیاء اکرام کے بارے میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے کاموں میں اگر آپ الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں فرائض ادا کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اب بھی اپنی گیم کو اپ کریں سنتیں پڑھنے شروع کریں انشاءاللہ اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں قیم اللہ کی طرف آئیں رات کی نماز پڑھیں اور کیا مزہ ہے رات کی نماز کا کیونکہ اس میں کوئی دھکاوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں ڈریکٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہی سو رہے ہوتے ہیں ہم ہی دوسرے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ورحمان ایمان ہمارا اوپر جائے گا تو حیاء حیاء is the weapon of the believer brothers اور یہ بات آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے کہ حیاء یہ ایک بیریئر ہے اگر یہ بیریئر ہٹ جائے گا if you will open the door then the شیطان will come in اور پھر وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیمان والحیاء قورنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر کہ ایمان اور موڈسٹی ایمان اور موڈسٹی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کے بعد چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں باہیا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے سبحان اللہم و بحمدك اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اللہم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبین معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللہم لا تجعل الدنيا اكبر حمنا اللہم اننا نسألك الايمان اللہم اننا نسألك الايمان لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة نبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد وصلى اللہم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ